سینئر صحافی اور تذیعہ کار جاوید چودری کے مطابق میں آپ کو چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر ماضی میں لے جاتا ہوں مارچ 2022 تک اسد مجید امریکہ میں ہمارے صفیر تھے ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی انہوں نے الویدائی ملاقاتیں شروع کر دی تھی سات مارچ کو امریکہ کے اسسسٹن سیکرٹری ڈانرل لو کے ساتھ ان کا الویدائی لنچ تھا لنچ پر اسد مجید نے شکوا کیا میری مدت ختم ہو گئی لیکن آپ نے صدر جو بائیڈن کی ہمارے وزیراعظم سے بات نہیں کرائی یہ سنتے ہی ڈانرل لو نے شکووں کی پٹاری کھول دی ان کا کہنا تھا امران خان نے 2020 کے امریکن صدارتی الیکشنز میں ڈانرل ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے امریکہ مخالف ٹویچ بھی آتی رہی اور امران خان نے فلا جگہ پر یہ کہہ دیا اور یہ فلا جگہ پر یہ کہتے رہے لہٰذا میں صدر کو کس موں سے فون کرنے کا کہتا وغیرہ وغیرہ بہرحال یہ میٹنگ ختم ہو گئی سفیر اسد مجید نے واپسی پر ملاقات کا احوال لکھا اور سائفر سیکرٹری خارجہ سوئل محمود کو بجوا دیا سفیر نے مراسلی کے آخر میں لکھا ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں امریکی انتظامیہ ہم سے ناراض ہے ہمیں اپنی سفارتکاری پر توجہ دینی ہوگی پروٹوکول کے مطابق ہمارے سفارتخانوں کے زیادہ تر مراسلے سیکرٹری خارجہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو جاتے ہیں آرمی چیف کا اسٹاب مراسلے پڑھ کر اہم ترین کی سمری بناتا ہے اور یہ سمری بعد ازاں آرمی چیف کو بجوا دی جاتی ہے یہ مراسلہ بھی پروسس سے گزر کر آرمی چیف تک پہنچ گیا وزیراعظم اور آرمی چیف دونوں اس تقریب میں مدو تھے جنرل کمر جاوید باجوا نے وہاں پر یہ مراسلہ وزیراعظم کو دیا اور ان سے کہا سر میں آپ کو بار بار عرض کر رہا تھا آپ ٹویٹس اور بیانات میں احتیاط کیا کریں آپ اپنی مرضی کیا کریں لیکن اوپنلی بات نہ کیا کریں آپ اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں وزیراعظم نے مراسلہ کھولا پڑھا مسکرائے اور آرمی چیف سے کہا جنرل صاحب اس قسم کے مراسلے آتے رہتے ہیں آپ اسے سیریس نہ لیں اور ساتھ ہی کاغس لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا عمران خان نے بعد ازاں ستائیس مارچ کو پریٹ گراؤن کے جلسے میں ایک کاغس لہرا کر کہا باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے لکھ کر دمکی دی گئی وزیراعظم کی وہ تقریر حیران کن تھی وزارت خارجہ سے لے کر جی ایچ کیو تک افرا تفریح مجھ گئی اور دمکی اور سازش کی تلاش شروع ہو گئی تحقیق کے بعد پتا چلا یہ کاغس وہی تھا جو آرمی چیف نے کامرا میں وزیراعظم کو دیا تھا اور یہ سائفر یا مراسلہ نہیں تھا یہ محس سمری تھی اور یہ مختلف دفتروں اور میزوں سے ہوتی ہوئی آرمی چیف تک پہنچی تھی اور آرمی چیف نے وہ گھٹ فیت میں وزیراعظم کو دکھائی تھی مگر عمران خان نے اسے سیاسی کارڈ بنا دیا یہ کہانی کا ایک حصہ تھا اب آپ دوسرا حصہ بھی ملائزہ کر لیجئے یہ آڈیوز وزیراعظم آفس میں ریکارڈ ہوئی تھی اور ان میں وزیراعظم عمران خان پرنسپل سیکرٹری سے کہہ رہے ہیں اب ہم نے بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر نام نہیں لینا امریکہ کا صرف کھیلنا ہے کہ یہ تاریخ پہلے سے تھی اس کے اوپر اور اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری وزیراعظم کو مشورہ دیتے ہیں آپ میٹنگ بلائیں اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فورن سیکرٹری سویل محمود یہ خط پڑے دیں میں اسے ریکارڈ پر لے آؤں گا منٹس میرے ہاتھ میں ہیں میں خط کو دمکی بنا دوں گا عمران خان میٹنگ کی وجہ پوچھتے ہیں تو پرنسپل سیکرٹری بتاتے ہیں ہمارے پاس خط کی اوفیشل کاپی نہیں ہے ہمیں اسے اوفیشل بنانے کے لیے میٹنگ کرنی چاہیے بغیرہ بغیرہ آپ اب اگر کامرہ اور خط کی بیک گراؤن کو ذہن میں رکھ کر اس گفتگو کا تجزیہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا وزیراعظم کو جو ہی سمری ملی انہوں نے اسی وقت اس پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے اس کھیل میں اپنے پرنسپل سیکرٹری کو شامل کیا اور آزم خان نے انہیں سمری کو اوفیشل بنانے کا مشورہ دینا شروع کر دیا دوسری آڈیو میں عمران خان شامل مد قریشی اور اسد عمر کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اسد عمر کہتے ہیں یہ تو میٹنگ کی ٹرانسکرپشن ہے یہ لیٹر نہیں اور عمران خان کہتے ہیں آپ اسے چھوڑ دو پبلک کو لیٹر اور ٹرانسکرپشن کا فرد پتہ نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے بعد میٹنگ ہوئی تھی اور کیا اس میں سیکرٹری خارجہ نے وہ سائفر پڑھا تھا میری معلومات کے مطابق میٹنگ ہوئی تھی لیکن سیکرٹری خارجہ نے سائفر پڑھنے سے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا میں سرکاری حیثیت میں یہ نہیں کر سکتا سفارت خانوں کے سائفر سیکرٹری خارجہ کے لیے ہوتے ہیں ہم صرف سائفرز کی سمریاں بنا کر متعلقہ محکموں کو بجواتے ہیں ہم اپنا سسٹم کسی کے لیے بھی اوپن نہیں کر سکتے وزیر خارجہ شامل مد قریشی نے بعد ازا سیکرٹری خارجہ پر دباؤ ڈالا اور سیکرٹری خارجہ نے اوفیشل چینل سے سائفر کی سمری وزیراعظم آفیس بجوا دی اور یہ سمری اب ریکارڈ سے غائب ہے بہرحال قصہ مختصر وزیراعظم نے پریٹ گراؤن کے جلسے میں سمری لہرائی اور اسے لیٹر قرار دے دیا تاہم مثل سائفر 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سامنے آیا تھا یہ اجلاس عمران خان کے مطالبے پر بلایا گیا تھا سائفر کی کاپی تمام شرکہ کے سامنے رکھی گئی تھی جا سکتا تھا اور وہ پڑھا گیا اور آخر میں ایک متفقہ علامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ ڈیکلیئر کیا گیا پاکستان کے خلاف کوئی گیر ملکی سازش نہیں ہوئی اس میٹنگ کے بعد وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور عمران خان نے آرمی چیف سے کہا تھا جنرل صاحب بس ڈیمارش ہو گیا یہ بات اب یہاں ختم ہو جائے گی اور تمام لوگ خوشی خوشی گروں کو واپس لوٹ گئے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی امپورٹٹ حکومت کے ہیشٹیک نے بھی جنم لیا میر صادق اور میر جعفر بھی پیدا ہوئے غدار اور سازشی کا بیانیں ابھی بنا اور آخر میں اس سے گیدر اور شیر بھی نکل گیا اور آپ دیکھئے گا اب دسمبر میں چار لوگوں کے نام بھی لیے جائیں گے یہ تھی سائفر کم سمری کم خد کی کہانی لیکن ہم اگر یہ ایشو وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیک کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں چونٹی اور ہاتھی کا تناسب محسوس ہوگا وزیراعظم کا آفیس اور ہاؤس دونوں ملک کی اہم ترین جگہ ہیں وہاں بگنگ ہونا اور پھر اس کا یوں لیک ہو جانا یہ ملکی تاریخ کا خوفنات ترین واقعہ ہے افریقہ کے انتہائی پسمندہ ممالک میں بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے جبکہ ہم دنیا کی واحد اسلامی نیوکلئر پاور ہیں اور ان آڈیوز کی لیکز کے ثابت کر دیا ہمارے ملک کا کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی دفتر محفوظ نہیں ہمارے اہم ترین دفتروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور اس کی ریکارڈنگز پوری دنیا کے سامنے بھی آ سکتی ہیں یہ بھی ثابت ہو گیا ملک دشمن لوگ اور ٹکنالوجی ہمارے وزیراعظم تک بھی پہنچ جاتی ہے اور ہم لیکز کے بعد بھی انہیں پکڑ نہیں سکتے چنانچہ پریشانی کی اصل بات عمران خان کی گفتگو نہیں وزیراعظم ہاؤس اور آفیس کی سیکیورٹی ہے اور اس واقعے نے ثابت کر دیا ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں اب سوال یہ ہے یہ ریکارڈنگز کس نے کی اور کیسے کی اس میں چند امکانات پیش کیے جا سکتے ہیں پہلا امکان یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کا کام ہو ہمارے اداروں نے بھگنگ کے آلات لگائے ریکارڈنگز کی اور یہ ریکارڈنگز بعد ازاں سائبر اٹیک یا ہیکنگ کے ذریعے چوری ہو گئیں یا پھر سیاسی اختلافات اداروں کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اندر موجود کسی شخص نے ریکارڈنگز اوپن کر دی دوسرا امکان یہ کام کسی بیرونی طاقت یا ادارے نے کیا آج کے دور میں وزٹنگ کارڈز خطوط برتنوں اور دھاگوں کے ذریعے بھی ریکارڈنگز کی جا سکتی ہیں وزٹنگ کارڈز میں بھی مایکرو چپ لگ جاتے ہیں اور دھاگے کی شکل میں بھی چپس آ گئے ہیں اور آپ ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے سے لیزر گن کے ذریعے بھی ریکارڈنگز کر سکتے ہیں دور سے کوئی شخص لیزر بیم مارتا ہے لیزر کھڑکی کے شیشے سے اندر جاتا ہے اور سامنے موجود لوگوں کی گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے اور تازہ ترین ٹیکنالوجی سیٹرلائٹ بھی ہے آپ سیٹرلائٹ کے ذریعے کسی بھی ایسی ڈیوائز کو ریکارڈنگ مشین میں تبدیل کر سکتے ہیں جس میں چپ لگی ہو لہٰذا آج کے زمانے میں ریکارڈنگ زیادہ مشکل کام نہیں لیکن وی وی آئی پیز امارتوں اور شخصیات کو ریکارڈنگ سے بچانا یہ کمال ہوتا ہے اور ہم بحیثیت قوم اس میں مار کھا گئے ہیں دنیا بھر میں سرکاری امارتوں یا دفتروں میں موبائل فون نہیں جا سکتے صدر اور وزیراعظم بھی موبائل فون کیری نہیں کر سکتے لیکن پاکستان میں وزیٹرز اور سویپرز بھی جیب میں موبائل فون رکھ کر صدر اور وزیراعظم کے دفتر میں گز جاتے ہیں ہماری پوری سرکار موبائل فون پر چل رہی ہے لہٰذا پھر سیکیورٹی کہاں ہوگی معلومات کو خفیہ کہاں رکھا جا سکے گا اور تیسرا امکان پاکستان تحریک انصاف نے وزیارت عظمہ سے پارک ہوتے ہوتے وزیراعظم آفس میں ریکارڈنگ ڈیوائسز لگا دی وزیراعظم کی ریکارڈنگز کی اور وہ نشر کر دی اور حکومت نے جواب میں عمران خان اور آزم خان کی آڈیوز ریلیز کر دی یہ تین امکانات ہیں حقیقت کیا ہے ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ چیز تیہ ہے ان آڈیو لیگز نے ملک کا رہا ساہ برم بھی ختم کر دیا اور یہ ثابت کر دیا پاکستان ایک گیر محفوظ ملک ہے اس میں صدر وزیراعظم اور آرمی چیف کی گفتگو بھی محفوظ نہیں لہٰذا سوال یہ ہے کیا ہم ان حالات میں قائم رہ سکتے ہیں یہ دس ارب ڈالر کا سوال ہے موسیقی